جبکہ بات میکروسوفٹ ایکسس کی ہو رہی ہو اور ریلیشنسپ کی بات نہ کری جائے یہ کیسے پوسیبل ہے تو آئیے چلیے بات کرتے ہیں ریلیشنسپ کو لے کر کے ایکسس میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ ریلیشنسپ کریئیٹ کرائیں گے کیا کیا چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ ریلیشنسپ کریئیٹ کرانا چاہتے ہیں دو یا دو سے ادھیک ٹیبلز کے بیچ میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں جانیں گے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے بلینگ ڈیڈا بھی سپے کلک کرتے ہیں یہ میکروسوفٹ ایکسس کا 2021 یوز کر رہا ہوں اگر آپ 2007 بھی یوز کر رہے ہیں تو تو طریقہ لگ بگ اسی کے جیسے ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں دو چیزیں کرتا ہوں ایک کسٹمر کا ڈیٹا بیس ہوگا ٹھیک ہے ایک کسٹمر کا ٹیبل ہوگا اور ایک پروڈکٹ کا تو یہاں پر پہلے میں پروڈکٹ کا ٹیبل بنا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ ٹی کر دیا اور انٹر کر دیا اب یہاں پر آئے گا پروڈکٹ آئیڈی اور یہ ہوگی پرائیمری کی ٹھیک ہے تو آپ کو پہلے چیز یہاں رکھنی ہے کہ پرائیمری کی بنا لیجے گا ضرور ٹھیک ہے اب اسی کا ڈیٹا ٹائپ جو ہے آٹو نمبر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ آٹو نمبر ہے clear اب یہاں پر جو ہے پروڈکٹ کا نیم آئے گا name of product and ame name underscore of underscore product تو یہ ہو گیا name of product اور name of product جو ہے یہ short x ہے اور short x ہونے کے بعد یہاں پر آئے گا پرائیمری تو یہ ہو گیا پرائیمری ٹھیک ہے اب پرائیمری کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں currency تو یہ ہو گیا currency اور currency رکھ کر کے یہاں پر quantity کر دیں گے quantity اور quantity میں کیا کریں گے یہاں پر نمبر رکھ کر کے اسے double بنا دیں گے double d-o-u-b-l-e تو یہ ہو گیا double اور یہاں پر کر دیں گے total تو یہاں پر total price آ جائے گا تو یہ total price یہاں پر calculate کر لیتے ہیں ہم تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ total price تو اس کو calculate کرنے کے لیے یہاں پر چکی 2021 ہے تو یہاں پر calculated data type مل جاتا ہے ہمیں اور اگر آپ 2007 یا اسے 10 ہے اس طرح کے versions کو استعمال کریں گے یا 13 استعمال کرتے ہوں گے تو اس میں یہ calculated نہیں ملے گا یہ calculated ملے گا minimum آپ کو 2016 استعمال کرنا ہے اس میں یہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے ہمیں price کو quantity سے multiply کرنا ہے تو price square bucket میں لکھ کر کے جس طریقے سے میں نے لکھا ہے multiply کے sign لگائیے گا اور quantity سے multiply کر دیجئے جس طریقے سے لکھا گیا ہے بلکل ویسے ہی multiply کر دیں گے تو یہ ہمارا total بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہاں پر آپ ہم آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ product ID تو کچھ سے آئے گا اب یہاں پر product کا name لکھ دیتے ہیں جیسے مالی جی میں نے product کا name لکھ دیا keyboard b o a r d تو یہ ہو گیا keyboard اور keyboard کی جو price ہے وہ مالی جی 340 روپے ہے اور یہاں پر 70 keyboard purchase کیے گیا تو یہاں پر اس کی price آگئی پھر یہاں پر m o u s e mouse کر دیا اور mouse کی جو price ہے 170 روپے وہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد 60 mouse کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر وہ بھی آگیا اس کے بعد monitor کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا monitor اور monitor کتنے کا ہے تو ایک 6,000 روپے کا ہے تو یہاں پر ڈال دیا اور 7 monitor purchase کیے گا تو اس طریقے سے یہ table بن گئی ہے لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ product id کو کیا رکھا ہے جیسے دیکھئے پھر سے ایک بار product id کو رکھا ہے ہم نے primary کی یہ primary کی آپ دیکھ سکتے ہیں primary کی ہمیشہ unique ہوگی یعنی اس میں duplicate value آ ہی نہیں سکتا دیکھئے آ ہی نہیں سکتا کہاں آ رہا ہے 1,2,3 آ رہا ہے کبھی بھی 1 نہیں آئے گا اور یہ heavy auto number ڈیڈٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم کو relationship کے لیے کیا چاہیے relationship کے لیے دوسرا table چاہیے کم سے کم دو tables تو چاہیے ہوں گے relationship کے لیے تو یہاں پہ table پہ click کر کے پھر یہاں query design پہ یہ جو view ہے اس پہ click کریں گے اور یہ جو table ہے وہ customer کی table ہوگی اب customer کی table میں کیا کریں گے کیسے relationship create ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر فیلحال تو میں نے نام جو ہے change کر دیا نام کیا کر دیا ہے customer t کے نام سے کر دیا ہے دیکھتا ہوں یہاں پر customer t میں نے لگ دیا ہے اور enter کر دیے گا تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر کر دیتے ہیں customer id کیا کر دیں گے customer underscore id کر دیں گے تو یہ ہو گیا customer id اور اس کا جو data type ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں short text ٹھیک ہے اور یہاں پر name of customer کر دیتے ہیں name underscore of underscore customer customer کر دیا اور یہاں پر بھی short text رکھ لیں گے لیکن یہاں پر تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے آپ کی کہ یہاں پر product id جو دیا گیا تھا یہاں پر اسے دیا گیا تھا auto number تو auto number data type کا استعمال آپ کو یہاں پہ نہیں کرنا ہے آپ کو simply یہاں پہ لکھ دینا ہے product underscore id جیسے لکھا گیا تھا ویسے اور یہاں پہ اور بس یہاں پہ کلک کرنا ہے کیونکہ دیکھئے اس میں جو ہے product id کو ہم نے primary کی نہیں بنایا بلکہ یہ foreign کی ہے اور یہاں پر customer id primary کی ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے یہاں سے okay کرنا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے اب جب دیکھیں گے آپ تو یہاں پہ customer id پوچھے گا تو یہاں پر customer id v001 دے دیا ہم نے ٹھیک ہے suppose کیجئے یہ customer name of customer شپرا ہے تو یہاں سے drag کر کے بڑھا لیں گے یہ اس طریقے سے اور پھر یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر name لگ دیں گے customer کا تو ریتیش کمار مالی name ہے customer کا اور یہاں پر product id آئی گی تو یہ one ہو گیا product id اسی طریقے سے دوسرا جو customer ہے ٹھیک ہے اس کا جو customer id ہے وہ یہ ہے اور یہاں پر اس customer کا نام ہے کمار مالی یہ کمار ہی نام ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ product id two کر دیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو کرنی ہے اب relationship کیسے create ہوگا یہ بھی ایک سوال کافی important ہو جاتا ہے یہ product id 3 ہے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ product id 3 کو product id one والا sorry customer id جو ہے یہاں پہ 3 کو product id جو ہے یہاں پہ دیکھئے یہ name of customer same ہو ٹھیک ہے اور customer id الگ ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ایسا کرنے کے لئے یہاں پہ ریتیش کمار کر دیتے ہیں name of customer to same ہو گیا یہاں پر اور customer id ہے وہ الگ ہوگا لیکن یہاں پر یہ customer اگر دو بار purchase کرتے ہیں سامان کو دو الگ الگ دنوں پر تو اس کے لئے یہ میں کیا ہے اور مان لیے کہ product id ہو جائے تو یہاں پہ 3 کر دیا ہم نے اور اب کیا کریں گے اب اس کو close کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے یہ ہمارا پہلا table ہے ठیک है अब पहले table में और दूसर table में relationship कैसे create होगा ये जो है प्राइमरी की वाला field इसको उठा ये और product id के सामने ला कर रग दिजिए और इन Microsoft Access भी relational database management system है यानि relational database आप यहाँ पर यह बन गया अब इसका फाइदा क्या हुआ इसका benefits तो तब पता चले जब आप product id वाले table को open करेंगे अब देखिए product id 1 keyboard है customer name देख जाएगा फिर इसको किससे purchase किया तो यह सारी चीज़े देख्टी चले जाएगे अगर एक से ज़्यादा भी table होती है तो भी आप relationship create करा सकते हैं बस यह ध्यान रखना है कि जो field पहले वाले table में primary की होगा वो दूसरे वाले table में primary की नहीं उसे आपको foreign की बना आप relationship create करा पाएगे और यही बात हैं आपको धिहान में रखनी है during creating relationship ठीक है तो